نے فرمایا بہت اہم حدیث ہے یہ بھی کہ مدینہ لوگوں کے لئے بہت بہترین جگہ ہے اگر لوگ جان جائیں جو آدمی مدینہ کو بیزار ہو کر پریشان ہو کر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جگہ پہ ایسے انسان کو بسائے گا جو اس سے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ مدینہ میں اگر کوئی آدمی مدینہ چھوڑتا ہے پریشانیاں جیسے آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے ابھی تو پیٹرول نکل گیا ابھی آپ تصور نہیں کر سکتے اب تو پیٹرول نکل گیا آپ تو لوگ نوکری کرنے ہم لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں مکہ مدینہ سعودی کے کسی بھی شہر لیکن ایک زمانہ ایسا تھا میں بہت ہی جو ہے ان شورٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جہاں جببہ میں شاید اس سے پہلے بھی آپ کو کبھی میں نے ذکر کیا ہوں لیکن حالات کیسے تھے کہ جہاں میں کام کرتا تھا جببہ میں سعودی میں وہاں پہ ہمارا جو جرائیور تھا وہ سعودی جرائیور تھا اور وہ بات مجھے بھولتی نہیں ہے کیونکہ جلدی کی حالات بہت پرانی نہیں جلدی کی حالات ایسے تھے ابھی پیٹرول نکلنے سے پہلے کیونکہ ہمارا جرائیور تھا سعودی جو ہم کو یہاں والے جاتا تھا ہم لوگوں کو تو وہ اس نے کہا کہ عبدالشکور یہ دور کی بات نہیں بہت پرانی بات نہیں ہے یہ ابھی جلدی کی بات ہے کہ ہمارے خاندان میں جب جبہ کے حالات خراب ہو گئے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس نہیں رہ گئیں تو ہمارا خاندان نکلا ہجرت کے لیے کہ کہیں اور جا کے کھانا پیدا کم سے کم اپنی جان بچائیں گے راستے میں کہتے ہیں کہ راستے میں اتنا کھانے کا سب سامان ختم ہو گیا اب یہ نوبت پہنچی کہتا ہے کہ ہمارا ایک بھانجا تھا چھوٹا اب آپس میں یہ بات ہوئی کہ آگے اگر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی تو بھانجے کو زبا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا لیں گے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تو کہا کہ لیکن اتفاق سے اللہ تعالی نے ہمیں مطلب ایک بچا لیا اس گناہ جرم عظیم سے بڑے گناہ سے کہ آگے ہم چلے ہمارا خاندان چلا وہ تو چھوٹا بعد میں آیا لیکن اس کا خاندان چلا تو ان کو بددو کے خیمے مل گئے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل گئی تو جان بچی تو انہوں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا تو حرب کی حالت آپ تصور نہیں کر سکتے آج لوگ کہتے ہیں میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا وہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں صرف آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے کو ایسے اڑا رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں یہ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے حالات تو دیکھیں ان کی حالات ان کی زندگی کیسی تھی ہندوستانی پورا بہت دور کی بات نہیں ہے ہمارے جو دادا اور دادی کی پیڑی ہیں یا اس کے پہلے کی پیڑی ان کو یہ پتا ہے کہ جب وہاں جاتے تھے تو بابا دے دو بابا دے دو بابا بابا دے دو سعودی جن کے سامنے لوگ آج ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ لوگوں سے مانگا کرتے تھے اور ہماری جو ہے بہت ساری نواب ہمارے جو حضرات ہیں ان کی عوقاف کی پروپرٹیز آج ہی حیدر آباد فلاں 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 سب نوابین کی پروپرٹی آج مکہ مدینہ میں موجود ہے جنہوں نے مدد کی کسی زمانے جن کے پیسے سے خرچہ چلتا ہے مکہ مدینہ کا تو تمام باتیں ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی نے فرمایا کہ مدینہ سے اگر کوئی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آدمی مدینہ میں بسا دے گا اور جو شخص مدینہ کی پریشانیوں پر اس کی تنگیوں پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کا شفارشی بنوں گا بہت زبردست حدیث ہے نبی نے کہا کہ جو مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ کی سختیاں مدینہ میں ہو سکتا ہے کبھی تنگی آ جائے کبھی قہصالی آ جائے کبھی چیزوں کی قیمت بڑھ جائے کبھی کوئی پریشانی بیماری آ جائے نبی نے کہا کہ جو شخص مدینہ کی پریشانی اس کی سختیوں پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کا شفارشی بنوں گا اس کی شفارش کروں گا او شہیدن یوم القیامہ یا اس کے لئے میں گواہ دینے والا بنوں گا میں گواہ بنوں گا اس کے لئے اس کی حق میں میں گواہ بنوں گا یہ مدینہ کی ایک اہم فضیلت ہے کہ آدمی وہاں رہتا ایمان کے ساتھ اور وہی انتقال ہو جائے اس کی پریشانی مدینہ کی پریشانیوں کو تنگیوں کو آج بھی موسم کی تنگیاں جو بھی ہیں وہاں پر یا جو بھی تنگیاں اس کو برداشت کرتا ہے وہی موت آ جاتی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسلمان کی شفارش کریں گے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو کسی انسان کو کسی مسلمان کو حاصل ہو جائے